اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد آج کا جو ہمارا سوال ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ اپنی جانب سے اور ناظرین کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آپ نے وقت دیا آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ نظام میراس میں یعنی جو وراست کا جو نظام ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کا زیادہ ہے اور عورتوں کا کم ہے دیکھیں یہاں پہ دو بات میں واضح کر دوں پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی نظام وراست میں ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کا زیادہ ہے عورتوں کا کم ہے کبھی کبھی مرد اور عورت ایک درجے میں ہوتے ہیں تو دونوں کا یقصہ بھی ہوتا ہے جیسے ماں شریک بھائی بہن ہوں تو ایک بھائی ایک بہن ہو تو جتنا بھائی کو ملے گا اتنا بہن کو ملے گا ایسے ہی اوپر کے درجے میں ایک آدمی مر گیا اس کی اولاد ہے اور اس کے ماں باپ ہے تو باپ کو بھی ون سکس ماں کو بھی ون سکس ایک بٹا چھے باپ کو بھی ایک بٹا چھے ماں کو بھی کیونکہ یہ دونوں ایک ہی درجے میں ہوتے ہیں یہ معاملہ بیٹوں میں آتا ہے یعنی اولاد میں بیٹا بیٹیوں میں کہ بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو بیٹے کو دبل ملتا ہے بنسبت بیٹی کے تو یہ کوئی نائنصافی کی بات نہیں ہے بلکہ اس کو اسلام کے پورے معاشی نظام کی روشنی میں دیکھنا چاہیے وراثت کے علاوہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ یہ کی خرچ کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی ہے گھر چلانے کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی ہے کہیں بھی کسی بھی مرحلے میں عورت کو مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ خرچ کرے وہ بچی ہوگی باپ ذمہ دار ہے شادی ہوگی شوہر ذمہ دار ہے اور بڑی ہوگی بچے ذمہ دار ہیں اگر باپ نہیں ہے شوہر نہیں ہے بچے نہیں ہے بھائی یہ تو وہ ذمہ دار ہے کوئی نہیں ہے تو بیٹ المال ذمہ دار ہے تو اسلامی جو نظام ہے اس میں کہیں بھی عورت کو خود نہیں کہا گیا کہ تم ہی ذمہ دار ہو اب ایسے میں آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی اس کو مرد کے مقابل میں آدھا دیا جارہا تو یہ بھی بہت ہے تو ایک مرد کو جو کچھ دیا جارہا ہے اس بیچارے کو خرچ کرنا ہے اس میں صرف اس کا اپنا نہیں ہے اس کے پاس تو آرہا ہے لیکن اس کے پاس آ کے کہیں اور جانا ہے لیکن عورت کے پاس جو آرہا ہے وہ پورا اسی کے پاس یہ رہنا ہے تو آپ اسلام کے پورے نظام معیشت میں غور کریں گے اس فریم میں آ کر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نائنصافی نہیں لگے گی یہ آج آپ دنیا والوں کے نظام میں دیکھیں گے جہاں پہ عورت بھی کما رہی ہے مرد بھی کما رہا ہے اور کہیں کوئی خرچے کی بات آئی تو عورت کو بھی ذمہ دار مانا جاتا ہے کہ تو بھی اپنا پیسہ لگا تو وہاں بڑا عجیب لگتا ہے لیکن اسلام کا جو پورا نظام ہے اس میں آ کر آپ دیکھیں گے تو اس میں عورت کے لیے فائدہ ہے یہ آدھا بھی اس کے لیے زیادہ ہے کم نہیں ہے یہ اصل حکمت ہے اس لیے عورت کا حصہ مرد کے مقابل میں کم رکھا ہے حضرت اللہ شیخ بہت بہت شکریہ الحمدللہ بات بالکل واضح ہے میں سمجھتا ہوں ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے بہت ہی واضح انداز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھیں کہ مرد چونکہ وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کے قادوں پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو گھر چلانا ہوتا ہے بچوں کو پالنا ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو زیادہ دیا جا رہا ہے لیکن جو عورت ہوتی ہے اس کو جو ملتا اس کا اپنا ہوتا وہ ذمہ دار نہیں ہوتی ہے اور اس کو خود کو سمحالنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں کبھی شوہر کبھی والد یا کبھی بچے یا کبھی بیت المال تو یہ حقیقت ہے جو شیخ نے ہمارے سامنے رکھا ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور آپ سبھی کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں